ہلو فرینڈز بلکم ٹو اوینا نیٹنگ آج دیکھیں دو قدر میں ہم یہ ڈیزی کا ڈیزائن بنائیں گے اور بہت ہی پیارا اور آسان سا ہے پیٹرن ہے بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اسے آپ لیڈیز کا آرڈین جین سویٹر کٹ سویٹر کسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا ہے پیٹرن ہے دیکھیں یہ اس کا رانگ سائیڈ ہے رانگ سائیڈ سے یہ ایسے دکھائی دیتا ہے اور یہ اس کا رائٹ سائیڈ ہے تو چلیے فرینڈز اس دیسائن کو بنانا سیکھیں گے ڈیزائن ہم نے یہاں پر دو کلر میں بنایا ہے آپ چاہیں تو اسے ملٹی کلر میں بھی بنا سکتے ہیں اس کا یہ جو آپ دیکھیں بیک گراؤنڈ ہے یہ ایک کلر کا رکھئے اور یہ جو فلاور ہیں آپ انہیں الگ الگ کلر میں بنا سکتے ہیں آئندہ میں آپ کو اس کو ملٹی کلر میں بھی بنانا سکھاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں چلیے ہم اس کے پندوں کا حساب لگائیں گے اس کو بنانے کے لئے دیکھیں ہمیں یہاں چار کے ملٹی پر میں پندے لینے ہیں اور دو پندے ایکسٹر رکھنے ہیں تو آپ کسی بھی پروجیکٹ میں اس کو اپلائے کریں چار کے ملٹی پر میں پندے لیں اور دو پندے ایکسٹر رکھیں تو آپ کا ایک پیٹرن بالکل فٹ آئے گا چاری سلائی کا ہمارا ایک پیٹرن ہے دو سلائی ایک کلر کی چلتی ہیں اور دو سلائی اس میں ایک کلر کی چلتی ہیں رائٹ سائٹ سے ہمارا پیٹرن سٹارٹ ہوگا تو چلیے اس پیٹرن کو بنانا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر میں نے چار کے ملٹیپل میں بھندے لیے ہیں اور دو بھندے ایکسٹر رکھے ہیں تو ٹوٹل یہ ہمارے اٹھارا بھندے ہیں رائٹ سائٹ یہاں پر دیکھیں میں نے بارڈر گن کر رکھ لیا ہے آپ کو بارڈر گننے کے بعد دیکھیں رائٹ سائٹ سے ایک سلائی سیمپل اُلٹی بھن لینی ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں دوسرا کلر ایٹ کریں گے جو ہمیں اس میں پیکٹراؤن کلر رکھنا ہے وہ دیکھیں اس سے ہم پوری سلائی سیدھی بنیں گے پوری سلائی اسی کلر سے سیدھی بن کر کمپلیٹ کر لیں گے دیکھیں اب آ جاتے ہیں اُلٹی سلائی میں اُلٹی سلائی پوری اسی کلر سے اُلٹی بھن لیں گے دیکھیں پوری سلائی ہم نے یہ اُلٹی بھن لیں گے اب آ جاتے ہیں دیکھیں سیدھی سلائی میں اب یہاں پر ہم یہی جو بارڈر والا کلر ہے یہی لے کر آئیں گے اور اس سے ہم فلاور بنائیں گے تو دیکھیں دھیان سے دیکھیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر دیکھیں دیکھیں ایک پھندے کو ہم بغیر بنا اتار دیں گے اور یہاں پر یہ والا کلر لے کر آئیں گے دیکھیں ایک پھندہ سیدھا بن لیں گے اگلے پھندے کو بھی سیدھا بنیں گے لیکن دھاگے کو ایسے دو بار لپیٹ لیں گے تیسرا پھندہ ہم سیمپل ایسے ہی بنیں گے یعنی کہ ایک پھندہ ہم نے سیمپل طریقے سے بنائے ایک پر دو بار دھاگا لپیٹا پھر ایک پھندہ سیمپل طریقے سے بنائے ایک پھندے کو بغیر بنا اتار دیں گے تو دیکھیں یہاں سے یہاں تک ہمارا ڈیزائن یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا چار پھندوں کا ایک پھندہ بنیں گے ایک پھندے کو ڈبل دھاگا کرتے ہو بنیں گے ایک پھندہ بنیں گے ایک پندہ بغیر بنا اتاریں گے ایک پندہ بونیں گے ایک پندہ ڈبل دھاگے کے ساتھ ایک پندہ بونیں گے پندہ بغیر بنا اتاریں گے تو پوری سلائی ہم دیکھیں ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ایک پندہ بچ گیا ہے اسے ہم بلنیں گے یہ دیکھیں اس پرینکر سے اب آ جاتے ہیں دیکھیں اُلٹی سلائی میں اُلٹی سلائی کو بھی بہت دھیان سے دیکھیں گے یہ پندہ ہم بلیں گے اس پندے کو ایسے بغیر گناہ اتار دیں گے اب دیکھیں یہ پندہ لیں گے اس کو کھول لیں گے یہ والا پندہ تینوں پندوں کو ہم ایک ساتھ لیتے ہوئے نیڈل پر دیکھیں ایک پندہ بلیں گے دھاگا ایسے اوپر لیں گے نیڈل پر اور ایک پندہ اور بلیں گے یعنی کہ تین پندوں میں سے ہم نے تین پندے بنا لیے ہیں یہ پندہ بغیر گناہ اتاریں گے پھر سے دھیان سے دیکھیں یہ پندہ اس کو کھول لیں گے اور تینوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے تین بھندوں میں سے ہم دیکھیں تین بھندے بنا لیں گے طریقہ سے دیکھیں دہاں سے دیکھیں ایسے تینوں بھندوں کو ساتھ لیں گے اور ایک پار بنیں گے دھاگی کو ایسے لیں گے نیڈل کے اوپر پھر ایک پار بنیں گے تو یہ تین بھندے ہو گئے تو پوری صلاحی ہم ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طریقہ سے یہ بھندہ بغیر بنا لے لیں گے آپ دیکھیں آجاتے ہیں سیدھی سلائی میں آپ یہاں پر پھر سے ہم اسی کلر سے پوری سلائی کو دیکھیں سیمپل سیدھا بلنیں گے یہ پوری سلائی دیکھیں ہم نے سیدھی بھنڈی اب آجاتے ہیں اُلٹی سلائی میں اُلٹی سلائی پوری اُلٹی بھنڈیں گے اب دیکھیں سلائی کمپلیٹ ہو گئی اب ڈیزائن ہمارا یہی رہے گا لیکن ڈیزائن کے ہم جگہ چینج کر دیں گے تو یہ فلاور ہمارا اب یہاں پر بنے گا ان تین پھندوں پر تو اس کے لئے دیکھیں یہ والا کلر لے کر آئیں گے پہلے ہم نے ایک پھندہ بھنڈا تھا یہاں اب ہم دو پھندے پہلے ہم نے یہاں بغیر بھنڈا اتارا تھا اب ہم یہاں دو پھندے سیدھے اس کلر سے بھنڈیں گے اب ایک پھندہ بغیر بھنڈا اتاریں گے پھر سے وہی ڈیزائن بنائیں گے جو ہم نے پہلی سلائی میں یہاں پر بنایا تھا یہاں پر اب دیکھیں ایک پھندہ بھنڈیں گے ایک پھندے کو ڈبل دھاگے کے ساتھ بھنڈیں گے ایک پھندہ بھنڈیں گے ایک پھندہ بغیر بھنڈا اتاریں گے ایک پھندہ بھنڈیں گے ایک پھندے کو ڈبل دھاگے کے ساتھ بھنڈیں گے ایک پھندہ بھنڈیں گے ایک بندہ ڈبل دھاگے کے ساتھ ایک بندہ سمپل ایک بندہ بغیر بنا پھر سے ایسے ہی ڈیپیٹ کرتے جائیں گے آخر تک دیکھیں اس طریقہ سے اب آ جاتے ہیں اُلٹی سلاعی میں اُلٹی سلاعی میں پھر سے اسی طریقہ سے دیکھیں یہ بندہ اس کو کھول لیں گے تینوں بندوں کو ایک ساتھ دیتے ہوئے دیکھیں تین بندوں میں سے ہم تین بندے بنائیں گے دیکھیں تھوڑا سا لوز رکھتے ہوئے زیادہ نہیں اب پھر سے ہم یہ تین بندے ایک ساتھ لیں گے اب تین بندوں میں سے تین بندے بنا لیں گے پھر سے ایسے ہی کرتے جائیں گے دیکھیں پوری سلاعی ہم ایسے ہی کمپلیٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دو پندے انہیں سیمپل بنائیں گے تو دیکھیں اس طرح پر سے یہ آئے اب دو سلاعی میں سیمپل اس کلر سے آپ کو بن کر پھر پیٹرن دکھاؤں گی تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے ہمارے ڈیزائن کمپلیٹ ہو گیا اور دیکھیں کتنا پیارہ بن کر آتا ہے اسی طرح سے ہم جب بار بار اس کو ایسے ہی ریپیٹ کرتے جائیں گے تو یہاں دیکھیں کتنا پیارہ یہ بن کر آ جاتا ہے اور بہت ہی سندر اور پیارہ سا لگتا ہے پرٹرن تو فرنس اسے آپ ضرور ٹرائی کریں اور کیسے لگا آپ کو میرا ڈیزائن اگر پسند آتا ہے تو پلیس لائک اور شیئر ضرور کریں کمنٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں آنگے پھر سے ایک نئے ڈیزائن کے ساتھ آپ لوگ کے قدمت میں تب تک کے لیے گوڑ بائی تینک یو